موسی نے پاکستان جناب عبدالقدیر خان جب 1961 میں ایم ایسی فیزکس کرنے کے لیے ویسٹ جرمنی گئے تھے تو تب ان کی کلاس میں سب سے زیادہ سٹوڈنٹس ایران اور انڈیا سے تھے اور پھر بعد میں لیٹ سیونٹیز میں عبدالقدیر خان نے اپنی یورینیم انریچمنٹ کی مدد سے پاکستان کو ایک نیوکلئر ملک بنا ہی دیا تھا اور پھر بہت بعد میں ٹوئنٹی ایٹ میں نائنٹین نائنٹی ایٹ میں پاکستان نے نیوکلئر ٹیسٹ کر کے دنیا کو اپنی نیوکلئر پاور کے بارے میں بتایا تھا اور پاکستان سے بھی پہلے نائنٹین سیونٹی فور میں انڈیا بھی ایٹمی دھماکے کر کے نیوکلئر پاور کی لسٹ میں شامل ہو چکا تھا لیکن ایران جو کہ نائنٹین ففٹیز سے ہی نیوکلئر انریچمنٹ پر کام کر رہا ہے وہ آج بھی ایٹم بم بنانے کی کوششوں میں مصروف ہے لیکن اب ایکسپرٹس کا مانا ہے کہ ایران نیوکلئر بم بنانے کے بلکل ہی قریب ہے اور ڈیفنس اینالیسٹ کی رائے کے مطابق اس سال یعنی دو ہزار تیس کے آخر میں ایران کے پاس اتنا انریچ جورینیم ہوگا کہ وہ دس نیوکلئر وار ہیٹس بنا سکے گا لیکن ایران کی اس ایچیومنٹ سے سب سے زیادہ پریشان ہے اسرائیل اور امریکہ اسرائیل جو کہ اس وقت کی میڈل اسٹرن ورڈ میں واحد نیوکلئر پاور ہے وہ میڈل اسٹ میں کسی دوسرے ملک کے پاس نیوکلئر ویپنز نہیں دیکھنا چاہتا اور اسی لئے اسرائیل اور اس کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد اس سے پہلے بھی کئی بار ایران کے نیوکلئر پروگرام کی راہ میں روڑے اٹکاتے آئے ہیں مگر اس دفعہ اسرائیل کے ارادے کافی زیادہ خطرناک ہیں کیونکہ ایران جیسے جیسے اپنے نیوکلئر پروگرام کی کامیابی کی طرف بڑھ رہا ہے تو ویسے ویسے ہی اسرائیل کی پریشانی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور اسی لئے اس بار ایران کو رکنے کے لئے اسرائیل امریکہ کے ساتھ مل کر ایران کی نیوکلئر فسیلٹیز پر ائر سرائک کرنے کا سوچ رہا ہے اسرائیل اور امریکہ ایران کی نیوکلئر فسیلٹیز پر ایک ائر سرائک کا پلان بھی بنا چکے ہیں اور اس مشن کے لئے اسرائیل امریکہ کے ایف تھرٹی فائیو سٹیلت بومبر کا استعمال کرنے کا سوچ رہا ہے ایف تھرٹی فائیو سٹیلت بومبر ایک فیفت جنریشن فائٹر جیٹ ہے اور اس وقت اس فائٹر جیٹ کو اسرائیل آپریٹ کر رہا ہے اور اسی فائٹر جیٹ کی مدد سے اس سے پہلے دو ہزار سترہ میں اسرائیل نے ایران کی ائر سپیس کو بھی وائلیٹ کیا تھا لیکن اس بار اسرائیل ایف تھرٹی فائیو کی مدد سے ایران کی نیوکلئر فیسیلٹیز کو ڈیسٹروائے کرنے کا پلان بنا رہا ہے اور اب یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ ایران اپنے ایٹم من بنانے کے مشن میں کامیاب ہوتا ہے یا پھر اسرائیل اسے روکنے میں میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تینک یو